یہ ہے جی ہمارے مہان گپتان بابر آزم صاحب کال انہوں نے ایک انٹرویو دیا تو وہ انٹرویو دیکھ کے مجھے ہسی بھی آ رہی تھی مجھے غصہ بھی آ رہا تھا شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور اس انٹرویو میں انہوں نے انگلیش کے ساتھ جو کیا ہے مطلب مدر سسٹر انہوں نے انہوں نے ٹوگیدر کر دی تھی بھائی صاحب اتنی مجبوری کیا ہے آپ کو اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ اردو میں بات کریں جو آپ کی قومی زبان ہے اس میں بات کریں دکت کیا ہے دنیا میں اتنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں جن کو انگلیش بولنی نہیں آتی جیسا کہ بہت بڑا نام ہے میسی کا میسی کو انگلیش بولنا نہیں آتی وہ اپنی جو قومی زبان ہے اس میں بات کرتا ہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے بھار میں جائیں سب اگر اتنا ہی چاہ چڑھا ہوئے آپ کو انگلیش بولنے کا تو انگلیش پہلے سیکھ لیں اس پہ کام کر لیں آپ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن ہو تو آپ کو ظاہر ہے بار بار میڈیا کے سامنے آنا پڑتا ہے بات کرنا پڑتی ہے تو اس پہ کام کرو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انگلیش نہ بولیں اگر انگلیش بولنی ہے تو اماد وسیم کی طرح بولیں امام الحق کی طرح بولیں شان مسعود کی طرح بولیں اور کچھ نہیں تو آپ سے جو جونیر ہے شاداب خان اس سے ہی کچھ سیکھ لیں آپ کا جو انٹرویو ہو رہا تھا وہ لائیو نہیں ہو رہا تھا صحیح ہے وہ ریکارڈڈ تھا تو آپ اگر وہ سوالات آپ سے انگلیش میں کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے تھے